اسلام علیکم ویورس کچن لذت میں آپ کا استقبال ہے آج ہم بنا رہے ہیں اوریو کوکیز یہ بہت ایزی طریقے سے بنتی ہے ونٹر سیزن چل رہا ہے اور ونٹر میں میٹھا کھانے کا من کرتا ہے اسے بنائیے ٹی ٹائم کے لیے بنائیے ساتھی جو ہے آپ مہوانوں کے لیے بھی اسے بنا سکتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی بہت اچھی ایک چوائز ہے تو چلیے کچن لذت میں بناتے ہیں اوریو کوکیز اوریو کوکیز بنانے کے لیے ہم نے جن اجزا کو لیا ہے اس کا میں آپ کو میزرمنٹ بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے میدہ لیا ہے آل پرپس فلار ہے 185 گرام ہے یہاں پر شگر لی ہے گرینلٹ شگر ہے یہ 250 گرام ساتھی اس میں جائے گا بیکنگ سوڈا 1.5 ٹی سپون 1 لارج ایگ ڈالیں گے 100 گرام مکھن ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہم یہاں پر پینیلا ایسنس لیں گے اور فائنلی ہم ڈالیں گے اس میں اوریو کے نائن بسکیٹس جو کہ اچھی طریقے سے کرش کیے ہوئے ہوں گے تو چلیے کچھن لذت میں اور بناتے ہیں اوریو کوکیز ویباس فرسٹ آف آل ہم نے سب سے پہلے یہاں پر ملٹڈ بٹر لیا ہے 100 گرام اور یہ مکسنگ بال میں ہم اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اب ہم اس میں شگر ملائیں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے تب تک کہ یہ ڈیزول نہ ہو جائے شگر دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طریق سے مکس کر لیا ہے اور یہ دونوں مکھن اور ساتھ میں شگر اچھی طریقے سے جو ہے کمبائن ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایگ ملاتے ہیں وینیلا ایسنس جائے گا 1 فورٹ ٹی سپون ہم نے اس میں ملائیا ہے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اب تب تک کہ یہ ویل کمبائن نہ ہو جائے اور پلوفی ہو جائے گا اس کے بعد یہ اب اس میں ہم پلار ڈالیں گے یہاں ہم نے دیکھئے فلار ملا دیا ہے 1.5 ٹی سپون بیکنگ سوڈا جائے گا ویورز یہاں پر ہم سالٹ کو اسکپ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا بٹر جو ہے وہ سالٹیڈ ہے اگر آپ کے پاس انسالٹیڈ بٹر ہے تو آپ اس میں سالٹ ضرور ملائیے گا اب ہم اس کو سب کو مکس کر لیں گے یہ ویورز ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے اور اب جو ہے ہم اس میں اوریو بسکٹس ملائیں گے کرش کر کے کرش کر لیں گے ہم اس کو بلکل پاوڈر نہیں کرنا ہے اس کا چنگ باقی رہنا چاہیے اس لئے ہم ہاتھ سے کر رہے ہیں مکسی میں ہرگز مت کریے یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زپ لگ بیگ میں اس کو رکھ دیجے اور اس کو بیلنگ کسی جو ہے یا کسی ہیمر سے ٹکڑے کر لیجے اس طریقے سے ہم نے کرش کر لیا ہے چلیے اب ہم اس میں ملا دیتے ہیں ویورز اس کو ہم evenly اب مکس کر دیں گے ویورز دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ دو تیار ہو گیا ہے بہت اچھا سا اوریو کوکیز کا اور اب جو ہے ہم اس کو ہاف آور کے لیے پریج میں رکھ دیتے ہیں اب ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے 185 ڈگری پر پری ہیٹ کر دیا ہے وہ ون کو کوکیز کا شیب دے کے دیکھیں اتنا پورشن ہم نے لیا ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے بنا دیئے ہیں یہ کوکیز اور یہ ہمارا دو رکھا ہے اس کو ہم پہ دوسرے پورشن میں کریں گے 185 ڈگری پر ہم نے اوون کو پری ہیٹ کیا ہے 185 ڈگری پر ہی ہم اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں اوون میں 8 سے 10 منٹ کے لیے وڑیو کوکیز بن کے تیار ہیں دیکھیں اس کا ٹیکسچر لذیز بنی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے بن کے تیار ہو گئی ہے کوکیز جو ہے سافٹ ہے اور دوئی ہے کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بنانے میں بہت ایزی ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اسے توڑ کے اگر آپ کو شکر بہت زیادہ پسند نہیں ہے تو آپ اس میں شکر کی کونٹیٹی تھوڑی کم کر سکتے ہیں ہمیں جو ہے یہ کھانے میں شکر کچھ زیادہ لگی تھی اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ جب بنائیں بہت ایزی طریقے سے بنتی ہے بنائیے گا ضرور اس کو لیکن شکر کی کونٹیٹی تھوڑی کم کر دیجئے گا امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس سے بنائیے اپنے جتنے بھی آپ کے ایکسپرینسز ہیں وہ ہمارے ساتھ میں شیئر کیجئے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتائیے کہ اگلی ریسیپی آپ کیا دیکھنا پسند کریں گے کچھ لذت پر اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم